ہیلو ایبری وان سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دل ربا کیچن ہندی میں آج ہمارے کیچن میں بہت ہی مجدار بہت ہی تیسٹی سبجی بنی ہے اور کھانے میں تو اتنا مزاتا ہے کہ مت پوچھے اسے آپ روٹی کے ساتھ یہ چاول کے ساتھ کھایا دونوں کے ساتھ یہ بہت ہی پرفیکٹ جاتا ہے تو ویڈیو کو آپ انٹ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی گی تو ویڈیو کے نیچے لائک کے بٹن کلک کر دے چینل کو سسکرائب کر کے اور بے لائکن دبانا نہ بھولے تاہیے ہم بناتے ہیں آج کی مجدار ریسیپی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کوکر لیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے چنہ دال میں نے اسے ایک گھنٹے پہلے ایسے سے بھگو لیا تھا آپ چاہے تو بینے بھگوئی ڈائریکٹ ہی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے ڈال دیں گے کوکر میں پھر میں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے آلو یہ دو بڑے سائج کے آلو تھا جسے میں نے اسے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کیا ہوا ہے اسے بھی ہم ڈال دیں گے اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی یہ تورے ایک بڑے سائج یہ تورے تھا جسے میں نے اسے چھلکے نکال کے اچھے سے دھو کے کٹ لیا ہے اسے بھی ہم ڈال دیں گے ایک بڑے سائج کے ٹماٹر ہم اس میں آئٹ کر دیں گے ساری سبجہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی ہمیں زیادہ نہیں آئٹ کرنا ہے بس سارے سبجہ ڈوب جائے اتنا ہی ہمیں پانی ڈیوز کرنا ہے اس کے بعد سوادنوسر نمک ڈال دیں گے اور تھوڑے سے ڈال دیں گے حلدی اس سب کو ہم ملا دیں گے تو یہ اچھے سے مل چکی ہے اب ہم پریسر ککر کڑھائی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ کڑھائی میری گرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں تیل میں یہاں پہ سرسو کوئل یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ریفینول سے بھی سے بنا سکتے ہیں لیکن میں سرسو کوئل سے بناتی ہوں مجھے اس سے ہی اچھا لگتا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ مہتی اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے سبجی میں ایک دو تیچ پتہ ڈال دیں گے اور ایک لال مرچ ڈال دیں گے یہ ہی مرشتی جو کی سوپ کے لال ہو گئی ہے میں نے اسے ہی ڈال دیا ہے پیاج پیاج میں ایڈ کر دیں گے ایک بڑی سائج کے بارک کٹا ہوا اس سب کو ہم ہلکا سا پکا لیں گے پیاج جب پھوڑے سے سوپٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اسے بارک کٹا ہوا لہسن ہے آپ چاہے تو اس کو پیسٹ بنا کے بھی لے سکتے ہیں اس پر ہری میرش ڈال دیں گے ہری میرش اپنے حساب سے لے لیجئے جتنا آپ کو تیکھا کھانا پسند ہو اتنا بڑا سکتے ہیں اس سب کو بھی ہم ملا دیں گے ایسے بھی ہم لگا تار گولڈن بڑا ہونے تک ہم اسے پکا لیں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے اس کا کلر تھوڑا تھوڑا چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سپک بھی چکی ہے تب ہم اس میں آئیڈ کریں گے ٹماٹر تو میں نے یہاں پہ ٹماٹر زیادہ نہیں لیا ہے کیونکہ میں سبجی میں بھی ٹماٹر اس لئے میں نے ایک میڈیم سچی ٹماٹر لیا ہے اس سب کو بھی ہم ملا دیں گے اچھے سے اس کے بعد مسائلے آئٹ کریں گے تو میں نے سب سے پہلے یہاں دھنیا پوڈر ڈالا اس کے بعد میں نے لال میرش کا پوڈر آدھی چھوٹی چھمچ سبجی مسائل آدھی چھوٹی چھمچ ہلدی میں نے تھوڑے سے ڈالے ہیں اور سوادنوسا نمک اس کے بعد میں اس میں گرم مسائل مل چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے کور کر کے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو دو منٹ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہمارے ہیں وہ بہت ہی اچھے سے سوپٹ ہو گیا ہے پانی کی وجہ سے تو ہمیں سے لگتار بھونیں گے جب تک یہ تھوڑے تھوڑے پانی دکھ رہے وہ سوک نہ جائے ہم مسائلے کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ جو سبجی ہماری بہت ہی اچھی بنے گی اس طرح سے چلاتے ہوئے میں اچھے سے بھون لینا ہے یہ لگ بھگ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کر دیں گے یہ اُبلا ہوا سبجی جسے میں نے اُبال کے رکھا ہوا ہے یہ سب کو ہم آئٹ کر دیں گے تو ریا بہت ہی طریقے سے بناتے ہوں گے لیکن اس طرح سے ایک بار بنا کر ضرور دیکھئے گا بہت اچھے ٹیسٹ آتا ہے اسے تو یہ سب کو ہم ملا دیں گے یہ بہت ہی اچھے سے مل چکی ہے اب ہم اس کا کور کر کے اور ہم اسے ایک کو بوئل آنے تک چھوڑ دیں گے تو جیسے ایک بول آ جائے گی اس کے بعد ہم اسے ڈککن ہٹا دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سے بوئل آنے لگ گیا اس میں سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے اسے آپ روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ کھائیں یہ دونوں کے ساتھ پرفیکٹ جاتا ہے تب ہم اسے آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں تو یہ میرے گرما گرم بہت ہی تیشٹی بہت ہی اچھی سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے ایسے میں مکس سبجی بول رہی ہوں آپ کیا اس سبجی کا نام دے گئی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں نے اسے ترائے آلو اور چنے دال کے ساتھ بنایا ہے تو میں اسے مکس سبجی بول رہی ہوں بہت تیشٹی لگتی ہے یہ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل میں نئے ہوں گے تو میرے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تو پھر بھی لوں گے آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اپنے پریوار کا خیال رکھئے بابائی اینڈ ٹک کیر